رجولانی اس اسم کا میں انیلسز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چاروں پہلو پڑے ہیں وہ کیا ہمارے صحیح طریقے سے قبر ہو گئے سب سے پہلے ہم اسم کے وسط کے بارے میں جانیں گے کہ یہ definite ہے یا indefinite ہے حجیز اسم کے بارے میں بتائیں کہ یہ نقرہ ہے یا مارفہ ہے یہ نقرہ ہے یہ مارفہ کیوں نہیں ہے یہ اسم علم نہیں ہے ضمیر اشارہ موصولہ الہلام بھی داخل نہیں ہوا اور ابھی ہم نے اسے نسبت تو دی نہیں کسی سے کیونکہ ہم نے مرکب پڑھنا نہیں شروع کیا اور نہ ہم اسے آواز دے رہے ہیں یا بلا رہے ہیں تو یہ اسم جو ہے یہ indefinite جنس کے ادبار سے معنی آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ آپ کا مذکر ہے مذکر کے لئے آپ سائن نمبر کے ادبار سے یہ واحد ہے یا جمع ہے یہ مصنع ہے کیسے پہچانا آپ نے اس کو آنی کی ساؤنڈ سے آپ نے اس کو پہچانا کہ آنی ہی ساؤنڈ جو ہے یہ مصنع کی ساؤنڈ ہے اور اراب کے ادبار سے یہ حالت ہے رفع میں ہے اگرچہ آپ کو یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے لیکن کسی بھی اسم کا اراب پہچانے کے لئے اسم کی کیٹیگری آپ نے پہچانی ہے جب آپ عدد پر پہنچ جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو اراب پہچانے میں کوئی مشکل نہیں پہچائے گی عدد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے چارٹ میں کس جگہ پر جانا ہے مصنع کا اراب کس طریقے ظاہر کیا جاتا ہے آنی اور آئینی کی ساؤنڈ سے اور جمع کا اراب مذکر ہوتا تو اونا اور اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ اور اگر مونس ہوگا تو آتن اور آتن کے ساتھ بس یہ چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے لہذا یہ آپ کی حالت رفا ہے تو یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب بجائز کے کہ میں یہاں پر نکرہ لکھوں مذکر لکھوں مصنع لکھوں اور پھر حالت رفا لکھوں تو جگہ بھی کافی گھیرے گا ہم یہ سائنس اور سیمبرز یوز کر کے انیلسیز کر لیا کریں گے عربی گرامر کی اسطلاح میں جب بھی کوئی لفظ تنے تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے لفظ جملے میں استعمال نہیں ہو رہا کسی کسٹرکشن میں نہیں آ رہا علیدہ سے وہ استعمال ہو رہا ہے تو گرامر کی اسطلاح میں اس کو مفرد کہیں گے اور الحمدللہ ہم نے اب تک جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اسم کے حوالے سے وہ سب مفرد اسما کا مطالعہ کیا آج ہم مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملائیں گے مفرد جب مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے ایکزمپلز میں آپ کو دیتا ہوں اچھا لڑکا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مرکب ہے اس میں دو اسما استعمال ہوئے ایک اچھا اور دوسرا لڑکا ان دونوں کو میں نے ملایا تو ایک مرکب آپ کے سامنے آ گیا اچھا لڑکا لڑکے کی کتاب یہ بھی ایک مرکب کی شکل ہے اس میں دو اسما استعمال ہوئے ہیں ایک لڑکا اور دوسرا کتاب اور کتاب کو ہم نے لڑکے کے ساتھ نسبت دے دی ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر دیا یہ کلم یہ بھی ایک مرکب کی ایکزمپل ہے اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک کلم اور دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کلم کی طرف اور اسما اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے کمرے میں یہ بھی ایک مرکب ہے ایک اسم اسم استعمال ہوئے ہیں کمرہ اور ایک حرف استعمال ہوئے ہیں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں جب کلمہ کی دین اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ اسم فیل اور حرف کلمہ کی اقسام ہیں اور اس میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس رق وق واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے اسم یا فیل کے ساتھ مل کرنا ہے اس میں میں آپ جتنی مرضی مرتبہ بولیں وہ اپنے معنی واضح نہیں کرے گا لیکن ایک ہی مرتبہ کمرے میں کہنے سے وہ اس کے معنی کلیر ہو جاتے ہیں یہ لڑکا ہے یہ بھی ایک مرکب کی ایک سمپل ہے اب آپ ان مرکبات کو اگر دیکھیں غور سے تو آپ کو دو قسم کے مرکبات ملیں گے اس میں پہلی چار ایکزمپل جو ہیں مرکبات کی یہ مفہوم پورا نہیں کر رہی ہے بات پوری نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا کیا اچھا لڑکا لڑکے کی کتاب یہ گلم کمرے میں بات پوری نہیں ہو رہی ہے ہے اگرچہ مرکب بھی لیکن جو آخری مرکب آپ کے سامنے لکھا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس میں بات پوری ہو رہی ہے تو مرکب دو طرح کے ہو سکتے ہیں کچھ مرکبات ایسے ہوں گے جن میں بات پوری نہیں ہوگی بات واضح نہیں ہوگی مفہوم مکمل نہیں ہوگا ہم اس کو مرکب ناکس کہیں گے نقص عربی زبان میں کہتے ہیں کمی کو مرکب ناکس ہوں گے وہ اس میں بات پوری نہیں ہوگی اور جس مرکب میں بات پوری ہو جائے گی اس کو ہم مرکب تام کہیں گے تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے تو مرکب ناکس اور مرکب تام یہ ہماری مرکبات کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکبات ناکسہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چار ایکزمپس میں نے دیئے ہیں چاروں کے چاروں مرکبات ناکسہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں آپ تھوڑا سا اور کریں تو اس پہلے مرکب میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے ایک عسم کی صفت بیان کی جاری ہے دوسرہ مرکب جو ہے اس میں آپ ایک عسم کو دوسرے عسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں تیسا مرکب ناکس وہ ہے جس میں آپ کسی چیز کی طرف کسی عسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور چوتھا مرکب ناکس وہ مرکب ہے جس میں آپ حروف کا استعمال کر رہے ہیں تو مرکب ناکس میں آج ہم پہلا اپنا مرکب جو ہے پہلی ایکزمپل آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نیک لڑکا ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے لکھی آپ نے اس مرکب پر غور کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ مرکب ناکس ہے پہلی بات اسی ترتیب سے آپ نے چلنے جب بھی کوئی مرکب سامنے ہے تو اس کا فیصلہ کرنے ہے کہ مرکب ناکس ہے یا مرکب تام ہے اب الحمدلہ مفرد کیٹاگری سے اوپر آ چکے ہیں فیصلہ ہو گئے کہ مرکب ناکس ہے اب مزید کہ کس قسم کا مرکب ناکس ہے تو آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایسا مرکب ناکس ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہے کس اسم کی صفت بیان کی جاری ہے لڑکے کی جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے تو ایسا مرکب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے تو ہمارا پہلا مرکب ناکس مرکب توصیفی مرکب توصیفی ایسا مرکب ناکس ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے لہٰذا مرکب توصیفی کی دو حصے ہو گئے ایک موصوف ایک صفت اب ہم عربی زبان میں مرکب توصیفی کسٹر کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی پہلی بات ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بات میں آتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ ترتیب پلٹی ہے اس کے برقس ترتیب ہے انگریز میں بھی یہی ہے انگلیش اور اردو میں ترتیب یہی ہے آپ کہتے ہیں تو صفت آپ پہلے استعمال کرتے ہیں اور موصوف بات میں اردو میں بھی یہی ہے صفت پہلے اور موصوف بات میں لیکن عربی زبان میں ترتیب برقس ہے لہٰذا جب بھی آپ کسی مرکب توصیفی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو آپ نے تیر چلانے ہیں دو عدد تیر موصوف کو آپ نے پہلے لانا ہے اور صفت کو بعد میں لکھیں پہلا کم آپ نے ہی کرنا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ تو آپ ڈریکٹ جب کنسٹرک کرنے لگیں گے تو غلط ہی کریں گے اس لیے جب بھی آپ نے پہچان لیا کہ مرکب توصیفی ہے تو موصوف اور صفت کا تائیون کرنے کے بعد دو تیر چلانے